گرمکھون یہ شری گروہ مہراج جی کے پاون وچن ہے کہ اپنی سمپون سورتی کو جہاں تاہاں سے بٹور کر کیول ایک صدگرو کے چرنوں میں لگاؤ جرہ انترمن میں جاک کر دیکھو کہ کیا وکاروں پر آپ نے وجہ پائی ہیں یدی کمی ہیں تو صدگرو کے شبد کا اوٹ آسرہ لے کر پریشرم کر کے وکاروں سے چھٹکارہ پرابت کرو بکتی مارگ میں انتی کرنے کے لیے اپنی عادتوں کا صدار کرنا عطیہ آشک ہے جو صدگرو کے بتائے ہوئے نیموں کا پالن پرتیدن کرنے سے اوشہ ہوتا ہے بکتی مارگ میں یدی ہم پربو کی اور ایک پک بڑھاتے ہیں تو پربو ہماری اور دس پک بڑھاتے ہیں یہ پرکرتی کا نیم ہے اس لئے اس مارگ میں تھوڑا ہی یتن کرنے سے مالک کی اتینتی کرپا پرابت کر لیں گے ہم پرماد اور لاپروائی کے قارن بار بار مایعوی پدارتوں اور ناشوان خواہشوں کے پیشے دیوانے ہوئے پھڑتے ہیں یدی نرنتر پریشرم کر کے سہوں پر کٹھور نینترن کرے تو بچاؤ ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ جتنی ادھیک اس کی پوجہ پرتشتہ ہوں گی اتنا ہی وہ بکتیوان ہے اتنی ہی آتمک انتی کر رہا ہے یدی اس باہری پوجہ پرتشتہ سے اس کا من پرسند ہوتا ہے تو یہ سمجھو کہ ابھی وہ واسطوکتہ اور سچائی سے کوسو دور ہیں سگرودربار کی سیوہ کا پورا پورا لاپ تو تب ہی پرابت ہوتا ہے جو سیوہ ہت چت سے آگیا انسار کی جاتی ہیں ہمیں اپنے ویچاروں کے انسار چلنا تو اچھا لگتا ہے اور سنگتی بھی ایسی ہی اچھی لگتی ہیں جو انہی ویچاروں کی ہو پرنتو آتمک انتی تو تب ہی ہوں گی جب سب من کے ویچار اور سنگتی ساتھی سدگرو کی موش پر نوشاور کر دیں گے ایک بار بری عادت یا سنگتی میں علش کر اس سے مکت ہونا کٹھن ہو جاتا ہے سیوہ کو سمجھاؤ اور من کو جیتنے کے لیے اندریوں پر نینترن کرو یدی اسے ڈیلا شور دوں گے تو مہان ہانی اٹھاؤں گے نندگ اور ویرودی تو صادق کی سادنا درڑ کرنے میں سہائک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسے پاپ اور غلط کام کرنے سے ساودھان کرتے ہیں اگر کٹھنائی نہ آئے تو دل سے سچی یا آتر پکار نکلیں گی نہیں ان سکھوں سے تو دکھ اچھے ہیں جو مالک کے نکٹ لے جاتے ہیں منوشہ اپنی درشتی سے چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو پرنتو صدگرو کے اوٹ آسرے کے بنا اچھائی استر نہیں رہتی جس کو یہ وشواس ہے کہ صدگرو کی کرپا کے بنا مجھ میں اچھا کارے کرنے کی کنچت ماتر بھی شکتی نہیں ہے وہی اچھت گیاتا ہے جیسے کڑوی اوشدی سواستہ کے لیے گنکاری ہوتی ہیں ایسے ہی سنسارک دکھ بھی بکتی پت پر چلنے والے کو مالک کیوں لے جانے میں سہائق ہوتے ہیں جبکہ سنسارک سکھ اس کی آتما کو نربل بنا دیتے ہیں جس سمیں ہم صدگرو کے دھیان سے یا ان کے شبد سے بے مک ہوتے ہیں تو چاروں طرف کشت آ کر گیر لیتے ہیں ان دکھوں سے مک تو ہونے کے لیے شگرہ تی شگرہ اپنی ورتی کو صدگرو کی طرف موڑ لو جو انسان آتمی کنتی کے اور دھیان نہیں دیتا اور اپنی چطرائی اور دندولت کے مد میں ہی چور رہتا ہے اسے اپنے صدار کی کوئی چنتہ نہیں رہتی ایسے انسان کو کبھی نہ کبھی اتیادی کٹنائیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کسی کو سنکٹ میں دیکھ کر اس سے ایسا ویوار کرو جیسا تم سیہوں کے لیے چاہتے ہو جو تمہاری پرشنسہ کرے اسے متر نہ سمجھو متر تو اسے سمجھو جو تمہیں اوگن اور برائی شوڑنے کے لیے چتاتے ہی رہتے ہیں ان کی باتوں کو برا نہ مانتے ہوئے اپنے ہردے سے ان کے کرتگ رہو جس کی درڑے نشٹا نہیں ہوتی اس کی آدمی کنتی ہونا اسمبو ہوتا ہے جیسے سنار کی بھٹی میں پڑھنے سے سونا شد ہوتا ہے ویسے ہی منشہ کا من جس میں انہے کو ہی کھوٹ برے ہیں سنت معا پروشوں کی راہنمائی میں چلتے ہوئے وقتی مارگی کی کٹھنائیوں میں سے گجر کر ساب ستھرا اور نرمل ہو جاتا ہے من کو وشمے کرنے میں جتنا آلت سے کروں گے وہ اتنا ہی بلوان ہوتا جائیں گا اور تمہاری آتما دربل ہوتی جائیں گی اسی لئے یدی من کو وشمے کرنا ہے جو کی بھٹی مارگ میں اتھی آوشک ہیں تو صدی و سچیت رہ کر بجن ابیاس میں اپنے دل کو لگاؤ پربو کا نام ہے نمانو کا مان مان کو تیا کر دین تا کو اپناو مالک تمہاری سائطہ اوشے ہی کریں گے جب تک کشت نہ آئیں تب تک پریمی کی پہچان نہیں ہوتی سچا پریمی تو اسے کہو جو کٹھنائی میں بھی اتصاہیت ہو کر اپنے قدم آگے ہی بڑھاتا چلے ایسے انسان کو ہی بھٹی کی آوشکتہ ہوتی ہیں دوسروں کی نندہ کرنے والا چاہے کتنے بھی شب کرم کیوں نہ کر لیں چاہے کتنے بھی یگ یہ کر لیں کتنے بھی تپ کر لیں اس کے یہ سارے شب کرم نشپل ہیں گروہ کرپا کا سچا پاترت و نمرتہ والا ویقتی ہوتا ہے اہنکاری پروش گروہ کرپا سے ہمیشہ ہی ونچت رہتا ہے اور وہ پرمارت کی کمائی بھی نہیں کر سکتا سچا پریمی ایک پریتم کے منہ سمپورن وشوہ کے راجے میں بھی سکھو کو نہیں سمجھتا سچا پریمی تو وہ ہوتا ہے جس میں سوارت بلکل نہ ہو دل میں یہی تمنا ہو کہ میرے کرموں اور ویچاروں دوارہ کوئی تو مالک کے نکرتم سمپرک میں جائے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھولیاں گلتی کریں ہی نہیں پرنتو اس ویچار کو چھوڑ کر اپنی بھولوں اور گلتیوں کو صدارنے کا ویچار کریں تو ادھک اچھا ہوتا ہے مالک تو پرتیک دل میں ویلاج مان ہیں کیول دیکھنے والے کی نجر چاہیے دلِ انسان بود خانہ اے مولا جب ہم دوسروں کو ڈاٹتے ہیں تو بڑے پرسند ہوتے ہیں پرنتو سہنت و سادارنسی بات بھی سہن نہیں کر سکتے اس سے یہی اس پشت ہوتا ہے کہ ہم نے سب نے اس مالک کی جوتی کو نہیں دیکھا نہیں تو کسی پر کروت کر کے کسی کا دل دکھی نہ کرتے جیسا سیوں کو بنانا چاہیے یدی ویسا نہیں بنا پاتے تو دوسروں کو اپنی رچی کے انکل کیسے بناوں گے صدگرو کو پریہ لگنا چاہتے ہو تو کسی کی بھی نندہ نہ کرو دکھی کو دیرز دو نربل کا بوجھ اٹھا کر اسے سہارا دو انجان کو اچھی سمتی دو اور بچھڑے ہوئے کو مالک سے ملاو تمہیں صدگرو نے اسیم کرپا کر کے اپنی شرن میں رکھا ہیں سیوہ کرنے کے لئے آتمی گنتی کے لئے یدی ایسے سانم اوسر کو غفلت اور آلستے کے قارن اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تو پھر نہ جانے یہ اوسر کب ہاتھ آئیں اس لئے تن پران سے سیوہ اور بجن کر کے اس سانم اوسر سے لاب اٹھا لو تاکہ اس مانوشی جنم کا پورا پورا لاب پرابت ہو جنہوں نے اپنا سروسو تن من دن اپنے صدگرو کے چرنوں میں سمرپن کر دیا انہوں نے ہی نتے جیون کا آنند پرابت کیا ہے ایسے تیاک کی مرتیوں کو ان کے جیون کال میں لوگ چاہے کچھ بھی سمجھے ایسی مہان ویبوتیاں اپنے جیون کال میں صدگرو کے وچن آنسار چل کر مہان آدرش استعابت کرتی ہیں مالک کی درگاہ میں ابیمان سے برے انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی چاہے وہ کتنا بھی ودوان ہو پرانتو ایک نرمان اور نرمل من والے کو ادھک سمان ملتا ہے ایک منوشہ کے اندر وکار چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو پرانتو ان پر وجہ پانے کے لیے یدی وہ ہر وقت پریت نشیل ہیں تو ایک دن اس کا وکاروں سے چھٹکرہ ہوئی جاتا ہے اور مالک کا پریمی بن جاتا ہے صدگرو کی سیوہ میں اور ان سے پریم کرنے میں جو سمیہ ویعتت ہوا وہی سفل ہیں باقی سب نشپل ہیں پراتہ کال اٹھ کر پہلے نام جپو پھر اپنے کارے کرو مالک جاگرت ہیں اور سیوک نین کرے اور بیکار رہے یا تو لجہ کی بات ہیں تم صدیو صدگرو کے شریع چرنوں میں بیٹھے رہو اتوا ان کے چرنوں سے اپنی تار کو جوڑے رکھو تو دکھ اور بہے نکٹ نہیں آئیں گا اور تم صدا پرسنے رہوں گے تمہارا یہ جو من ہے یہ کئی جگہوں پر بھی باجت ہو رہا ہے اسے اکتر کر کے صدگرو کے شریع چرنوں میں لگاؤ جو بھی سریشت پدارت پرات کرو وہ صدگرو کے شریع چرنوں میں بینٹ کرو ان سے جو پرسات ملے اسے امرت سمجھ کر گرہن کرو اس کی چلتہ نہ کرو کہ اموک ویقتی ویرود میں ہے پرنتو یہ وچار کر کے دیکھو کہ صدگرو کے سنکیت یا آگیا پر چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو شریع وچن تمہارے ساتھ ہیں تو لاکھوں شطروں بھی تمہارا کچھ نہیں بگار سکتے جس کے ساہے سہے مالک ہیں ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگار سکتا کیونکہ کوئی بھی شکتی ان کی آگیا کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتی شردہین اور سندیوں کرنے والا انسان اچھے میں بھی برا ارث نکالتا ہے اور ادھر ادھر سے گندگی اکترت کر اس کی درگن سے اپنا مستق خراب کر لیتا ہے یدی تم صدگرو کے وچنوں کو اپنی بدھی انسار الٹا سیدھا سمجھ کر سچائی پرکٹ کرنے کے لئے گواہ بنتے ہو تو یہ سمجھو سیعوں کو ابھی سمپون سمرپت نہیں کیا ہے منجور نجر اسے نہ سمجھو جو اپنی مہمہ سیع کرتا ہے بلکہ اسے سمجھو جس کی مہمہ سدگرو کرے سدگرو کی مہمہ گانے والوں سے پریم کرو نہ کی جو تمہاری بڑھائی کرتا ہے ان سے کرو کیونکہ مہمہ یوگیہ تو کیول ایک سدگرو ہوتے ہیں یا بلا شک قدا پی نہ رکھو کہ میرے ساتھ کسی کا دل سے لگاؤ ہو اور نہ ہی تم کسی سے دل لگاؤ پرنتو سدیو یہی بھاونا ہو کہ سب کا سدگرو کے چرنوں میں پریم ہو مالک سے پریتی اتینتی کٹھنائی سے جڑتی ہیں یدی تھوڑی جڑ بھی جائیں تو مایہوی سکھ سویداؤں میں فس کر اسے بلا مت دو سدیو یہی پریتنے کرو کہ یہ پریتی سدیو انت تک منی رہے اور انت تک ساتھ رہے گرو دربار میں جو سچی بھاونا سے نہیں چلتا اور چطرائی سے آگے بڑھنے کا پریتنے کرتا رہتا ہے اسے سفلتا قدابی پرابط نہیں ہوتی مالک کے دوار سے لکھا مت مانگو پرنتو ان کی کرپا مانگتے رہو اور ابھیمان تیاک کر ان سے ڈرتے رہو اپنے خیالوں سے پرتیک انسان اپنے عشت دیو کی پوجہ کرتا ہی رہتا ہے پرنتو سچے عرثوں میں اپاسک تو وہی ہیں جو پورن سنت سدگرو کے وچنوں کو اپنے دل میں استان دے کر ان کی موجہ نسار چلتے ہیں اور ایسے بھاگے شالی جیو ورلے ہی ہوتے ہیں جو داتار تمہیں ایک پل بھی نہیں بھلاتی تم بھی انہیں صدیو دیاتے رہو پربو کے ول پریم دوارہ ہی اپنے ہو سکتے ہیں وہاں انہیں کوئی بھی یوگیتہ کام نہیں آتی پریمی کی صورتی آنٹھو یام پریعتم سے لگی رہتی ہیں وہ ولگ رہتے ہوئے بھی ان سے سنگٹھت ہیں ورشوں کے ورش مند سے لڑتے ویتت ہو گئے اور ہار کے بعد ہار کا موں دیکھنا پڑا ہو پھر بھی ہتھوچ ساہت نہ ہو ایک سمیں ایسا آئیں گا کہ ورشوں کی کمائی کا فل تمہیں ایک ساتھ پرابت ہوں گا درل وشواس دھرن کرو قمجور وچارو والا کبھی بھی اپنے لقش کو نہیں پاسکتا من کبھی بھی کسی کی داستہ میں رہنا پسند نہیں کرتا اور جیو کو بکتی مارگ سے وچلت کرنے کے سادن سوستا ہی رہتا ہے اس لئے من کا پرامرش نہ مان کر گروہ متی کو دھرن کرو خالی گڑا ہی بستا ہے اسی پرکار جس میں کتھنی ادھکیں وقرنی سے شنیہ ہوتا ہے سدگرو کا شبد تمہارے ساتھ ہے بے بیٹ نہ ہو کوئی بھی ابھی شاپ تمہیں نہیں لگیں گا کوئی تم سے اگر بلائی کریں تو یہ سمجھو کہ مالک کسی نہ کسی روپ میں تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور جن گڑوں کے کارن وہ تم سے ہتھ کر رہے ہیں وہ بھی تو مالک کی دروہ رہے ہیں سد پروشوں کا قتھن ہے کہ آپا اہم بھاؤں مٹائے بنا تم پربو کو پراتھ نہیں کر سکتے یہ اہنکار اب چاہے ایک پل میں گواوں یہاں تو یگوں میں گواوں دیر تمہاری طرف سے ہیں نہ کہ ان کی طرف سے کیول ایک مالک کی آس رکھو سب آشائیں سوتہ ہی پونہ ہوتے جائیں گی اور یدی مالک کو بلا دیا تو آشائیں تمہیں دکھی کر دیں گی سدگرو شبد سے بے موکھ ہونے جیسا پاپ ساری سرشتی میں انہیں کوئی نہیں ہیں پرتیک وسطو کا مولیہ اس کا پارکھو ہی جانتا ہے منشہ جنم کی قدر اور قیمت سدگرو کی شرن میں جانے سے ہی گیات ہوتی ہیں من تو خواہشوں کا بندار ہے اسے وشمے کرنے کا کیول ایک ہی سادن ہے وہ ہیں سدگرو شبد کا نرنتر ابیاس اس لئے یدی اس کو ٹل من کے پھندے سے بچنا چاہتے ہو تو نرنتر شبد کا ابیاس کرو بری عادتیں جو بہت سمیسے تمہارے ہردے میں پروشت ہو چکی ہیں انہیں اچھی عادتوں کے نیم سے روکو من مانے یا نہ مانے اچھے کرموں میں لگ جاؤ تو برائی کو اوسری نہیں ملے گا بری وچار منشہ کو پرمادی اور آلسی بنا دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس لئے صدا اچھی سنگتی کرو دارمک پوستکے پڑو اور ستسنگ میں جانے کا نیم بناو تاکہ بری وچار من میں اٹھنے نہ پائے سنت ماہ پروشوں کے یہ وچن ہے کہ سیوک اسے کہنا چاہیے جو صدگرو کے وچن سنتے ہی تن من سے پریپالن کرنے میں جڑ جائے جیسی آگیا ہوئی ہو مایہ بھی وستووں سے ترشنہ بڑھتی ہیں اور نام جپنے سے سنتوش پرابت ہوتا ہے صدیو اچھے کاریوں میں سلگنے رہو تو من روپی شترو جو ہر سمیں گات لگائے بیٹھا ہیں وہاں تم تک پہنچی نہیں پائیں گا سنسار یدی پریم کرتا ہے تو آپ اس میں آسکت نہ ہو صدگرو کے شریچرنوں میں ادھک ادھک پریم بڑھانے کا پریت نہ کرو کیونکہ سنسار کا پریم بندنکاری ہے اور سنت ماہ پروشوں کا پریم مکشکاری ہے جو وستو آنترک سوطنترتہ میں بادک ہو اور پریوک کرنے میں بھی بھے لگتا ہو تو ایسی وستو اپنے پاس مت رکھو واسطو ایک پرسنتہ چاہتے ہو تو صدگرو کو پرسنت کرنے کا پریت نہ کرو ایسی وانی بولو ایسے وچار بناو اور ایسے کرم کرو جو انہیں پریے لگتے ہو جو نرنے آپ کے وشہ میں لوگ کرتے ہیں وہ سن کر گبراؤ مت وچار کر کے دیکھو کہ جن آگونوں کے کارن وہ آپ کی نندہ کرتے ہیں وہ واسطو میں مجھ میں ہیں یا نہیں ہیں یدی ہیں تو بہشکار کر دو نہیں ہیں تو بہشک کے لئے سچیت رہو کل کیا ہوں گا اس کی چنتہ کی بنا مالک کا چنتن کرو مالک کو جہاں بھی ہردے سے یاد کرو وہیں پرکٹ ہو جائیں گے وہ سیوک کی منو کامنائیں پرون کرتے ہیں یا ان کا پرنہ ہیں جب سب بل ہار کر ایک پربو کا اوٹ آسرہ لوں گے تو تمہیں گپت سہتہ پرابط ہوں گی کیونکہ وہ نربلوں کے بل ہیں اکثر سنسار اس کا سممان کرتا ہے جو کام ادھک کرتا ہے پرنتو سنتما پروشوں کی درشتی اس جیو پر ادھک ہوتی ہے جو آنترک سچی بھاؤنا رکھ کر پریشرم کرتا ہے کرم کرو لیکن نشکام بھاؤنا سے کرو نشکام کرم ہی مالک کی درگاہ میں سوکرت ہوتا ہے سدگرو موج کی پرتکشا کروں گے تو پرینام اچھا ہی پرابط ہوں گا اور شگرتہ کرنے سے دکھا کھاؤں گے کسی بھی وسطو سے مہو کیا تو سدگرو کا پریم پانے یوگیا نہیں رہوں گے سنسار ساغر کی لہروں کے جکولے سے یدی بچنا چاہتے ہو تو سدگرو سے ملو کیونکہ ان کے علاوہ ان جکولوں سے اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سنت سدگرو کے سنگ جنگل میں بھی منگل ہیں اور ستسنگ کے بنا شہر میں بھی کہر ہیں سب سکھ سمپدہ سنتوں کے شریچرنوں میں ہیں ہی جیو تو ان سے بھکتی دن کی یاچنا کر اور مالو مال ہو جا سمپون جگت میں سدگرو جیسا پروکاری ارنیا کوئی نہیں ہے جو بنا سوارت کے سیوک پر کرپا کرتے ہی رہتے ہیں سدگرو کے پریم دوارا نہ کیول آتما سوششے ہوتی ہیں بلکہ شاریر ایک لوگ بھی نشٹ ہو جاتے ہیں جس میں پریم اور قربانی کا انگ نہیں ہوتا وہ سیوک اور سوامی کے ناتے کو نہیں سمجھتا جس پرکار گندگی سے برا وقتی باجار میں شعبہ نہیں دیتا اسی پرکار مہم آیا کے داغوں سے میلی روح درگاہ میں شعبہ نہیں دیتی سدگرو نام کے جل سے ان میلے دبوں کو دو کر شوششہ بناو اور درگاہ میں شعبہ ایمان ہو قرور جنموں کے شب سنسکاروں کے اکتر ہونے سے ہی گروہ بکتی کی ودیہ سمجھ میں آتی ہے سدگرو کو ہی ستیہ پروش سمجھو ویکیول پریمیوں کا پریم پرون کرنے کے لیے ہی منشہ روک میں آتریت ہوتے ہیں ان کے دربار میں پریم کی ہی پرشنسہ ہیں اور پریمی ہی ان کی کرپا کا پاتر ہیں سدگرو کا شبد جس کے اندر بس جاتا ہے اس کے اندر سے کام کرود لوب موہ اینکار یہ شترو جو اودم مچائے رکھتے ہیں وہ سب کے سب بھاگ جاتے ہیں انسان کے سوئے ہوئے بھاگے بھی جاگ جاتے ہیں جب اسے سنت ماہ پروشوں کی سنگتی پرابت ہو جاتی ہیں ارادے کا مجبوط انسان ایک دن باجی اوشہ ہی جیتتا ہے